موسیقی سموک کے باعث ٹریفک حادثات میں اضافہ نو افراد جامحق چالیس زخمی پاک پتن ساہیوال روڈ پر موٹر سائیکل سڑک پر کھڑی فریکٹر ٹرولی سے جاڑ کرائی اٹھائیس سالہ نوجوان جامحق دوسرا شدید زخمی بھکر میں بس اور ٹریلر میں ٹکر دو افراد چل بسے کمالیہ میں موٹر سائیکل اور ٹریلر میں تصادم سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ٹھٹا میں چار گاڑیوں میں تصادم سے چار افراد جامحق بارز سموک کا روگ پھولوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرس پشاور کا ائر کوالٹی انڈیکس انتہائی خطرناک فضائی آلودگی کے لیول پانسوے کیانوے پر پہنچ گیا ملتان کا دوسرا لاہور کا تیسرا نمبر سندھ کے مختلف علاقے بھی سموک سمتاثر کراچی میں کل صبح سموک کی پیش گوئی لاہور میں چوبیس گھنٹے میں سو سے زائد بسوں کے خلاف کاروائی دھوہ چھوڑنے والی ٹرانسپورٹ زب پابندی کے باوجود ہیوی ٹرانسپورٹ کا لاہور میں داخلہ معمول کے مطابق جاری سموک کے سطح عوام کے لیے اچھی خبر لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلہ میں کل گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان اٹک مری گلیات راولپنڈی جہلم چکوال گجرات میں برسات کی پیش گوئی منڈی بہدین سیالکوٹ اور گجرہ والا میں بھی بارش متوقع پنجاب حکومت ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں ناکام ہے تین سالہ بچی عدالت اور ہماری وزیرالہ جنیوہ پہنچ گئی حکومتی تحادی جماعت پیپلز پارٹی کی تنقید حسن مرتضی نے کہا مصنوعی بارش برسانے کے بیانات سن سن کر کان پک گئے خدارہ عوام کی سانسے چلنے دیں ورنہ حکومت نہیں چلنے دیں گے سوال کیا کہاں گیا بھارت کو لکھا جانے والا سموک ڈپلومیسی لیٹر کوئٹہ میں دہشت گردی کے بعد انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تیز کرنے پر اتفاق وزیر داخلہ کی صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعبون کی یقین دہانی شہر کی فضا سوگوار صوبائی حکومت کا کل سے تین روزہ سوگ کا اعلان دھماکے کا مقدمہ درج سٹیشن پر لگے سولہ سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا حملہ ور کی شناکت کے لیے نادرہ سے رابطہ چودہ نومبر تک ریل سروس موطل رہے گی سعودی عرب کی کوئٹا میں دہشت گردی کی شدید بزمت وزارت خارجہ نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں متاثرین کے اہل خانہ اور پاکستانی عوام سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں کوئٹا ریلوے سٹیشن پر دہشت گردی سندھ کے داخلی اور خارجی راستوں پر مشترکہ چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی آئی جی غلام نبی میمن کا ہب ریور روٹ اور موچ کو چیک پوسٹ کا دورہ کہا پولیس اور دیگر ادارے مشترکہ چیکنگ کریں گے ملک میں قیام امن کے لیے جامع پلان منائے جائے پی ٹی آئی رہنما ست قیسر نے حکومت کو مشورہ دے دیا کہا تمام فرقین کو شامل کر کے متفقہ فیصلے کیے جائیں کراچی میں ڈمپرز اور ٹریلرز کا خونی کھیل آج پھر پانچ افراد جان کی بات زیہار گئے واش گوٹ میں ڈمپر کے رکشاہ اور بس کو ٹھک کر ایک شخص جامحق ملی چیک پوسٹ نمبر تین کے قریب آٹھ سالو مر جان سے گیا نشتر روٹ پر موٹر سائکلوں کے تصادم نیک شخص جامحق سائٹ ایڈیا میں مرنے والے کی شناخت نہ ہو سکی لاہور میں عرب پتی چور کی گرفتاری ملزم کا سابق ٹرکیٹر عبدالرزاق کے گھر میں بھی چوری کرنے کا انکشاب پولیس کے مطابق عبدالرزاق کے گھر سے گیارہ سال پہلے اٹھاسی لاکھ چوبت روپے چُرائے تھے ملال پوش علاقوں میں عربوں روپے کی چوریاں کر چکا ہے پندرہ سال میں پہلی بار گرفتار ہوا وزیراعظم شہباز شریف مسئلہ فلسطین پر عرب سمٹ میں شرکت کے لیے ریالت پہنچ گئے نائب وزیراعظم اسحاف دارکی اسرائیل کے جنگی جرائم کے مضمت اور احتساب کا مطالبہ اجلاس خداب میں کہا اسرائیل مشرق تبستہ کی امن کو تباہ کر رہا ہے عالمی برادری فلسطینیوں کے نسل کو شیب بند کرائے صدر آسف علی زرداری وطن واپس پہنچ گئے انہوں نے پاؤں میں فرکچر کے باعث دوبائی میں کچھ عرصہ قیام کیا ڈاکٹرز نے صدر کے پاؤں پر چار ہفتے کے لیے پلاسٹر چڑھایا تھا سوئی صدرن گیس کمپنی کا نوکھا کارنامہ خسارہ اور گیس چوری چھپانے کے لیے سارفین کو گیارہ عرب روپے سے زائد کے ذاتی بل بھیج دیئے بل جولائی دوہزار تیس سے مئی دوہزار چوبیس کے درمیان بھیجے گئے پلوچستان میں سلو میٹر کے نام پر چارجز کا سلسلہ جارے اور اسلام آباد لٹریچر فسٹیول اختتام پذیر فسٹیول میں شہریوں کی بھرپور شرکت کتابوں کے سٹالز نے خوب توجہ سمیٹی مختلف مباحث سے ورکشاپس اور ثقافتی سرگرمیاں ایونٹ کا حصہ رہی